دیکھیں جانسا تین سو ستر کا سوال ہے وہ بی جی پی کا ایک جو ایجنڈا ہے مسلمانوں کے خلاف جو ایک مائنورٹی کمیٹی کے خلاف جو ان کا ایک نفرت ہے ایک گصہ ہے وہ اسی کے لیے اس کو ختم کیا گیا ہے کیونکہ جمہو کشمیر ایک واحد مسلم میجارٹی سٹیٹ ہے جس نے ملک کے ساتھ کچھ شرطوں کی بنا پر الہا کیا تھا اور انہوں نے وہ ساری شرطیں تمام ختم کی اور اس کی وجہ بتاتے ہیں وہ کہ یہاں جی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے یہاں کرپشن ہوتا تھا اور آپ نے دیکھا کہ پہلے تو یہاں پر سب سے زیادہ انمپلائیمنٹ جمہو کشمیر میں اس کے بعد اگر کوئی نوکری ہوتی بھی ہے تو اس کی امتحانات جب ہوتے ہیں تو اس میں دانلیاں ہوتی ہیں اس میں کرپشن ہوتا ہے ابھی تک جو بھی تین امتحان ہوئے چاہے وہ سب انسپیکٹر ہوئے چاہے وہ جل شکتی میں ہوگے چاہے وہ ایف اے اے کے ہوگے تو ہر میں جو ہے بعد میں پتا چلا کہ بہت بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے اور ان کو کینسل کرنا پڑا آج یہ بھی عجیب ہے کہ ایک کشمیر کورٹ کا ایک فیصلہ آتا ہے جمہو کورٹ کا دوسرا فیصلہ آتا ہے تو ایگزیم ہونے کے بعد جب ریزلٹ کو آپ ویدھر رکھیں گے تو آپ خود ہی سوچئے کہ ان جوانوں کا جو اس میں امتحان میں حصہ لیں گے وہ کس تذذب کا شکار ہو جائیں گے ان کی حالت کیا ہوگی تو یہ بالکل وہ ہے جو اس وقت حالات ہیں جمہو کشمیر کے وہ بہت ہی بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں کوئی جواب دی نہیں ہے اگر کسی داندلی ہوئی تو کس نے داندلی کی آپ نے چھوڑے چھوڑے ملازموں کو برطرح کیا جو اس میں بڑے لوگ ملوث ہیں جو اس میں پالٹیشن ملوث ہیں جن کے کہنے پر اتنا بڑا کانڈ ہوا تو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے تو یہ اندیر نگری چوپٹ راجہ کا معاملہ چل رہا ہے اس وقت یہ تو سارا ایسا ہی ہے بجلی کی حالت دیکھئے بجلی ہمارے ہم پورے ملک کو بجلی دیتے ہیں سب سے زیادہ بجلی جو ہے جمہو کشمیر سے جاتی ہے این ایش پی سی کے پول میں اور ہم ہی لوگ اندیرے میں ابھی تھنڈ میں ہم یہاں ٹھٹرتے ہیں اور جمہو کے لوگ گرمی میں گرمی سے مر جاتے ہیں یہاں آپ ہیٹر لگانے پر بین کرتے ہو دوسرے جو گیجٹس ہیں ان پر بین لگاتے ہو اور اس کے بعد جو تھوڑی بہت بجلی ہونی بھی چاہیے تھی وہ بھی نہیں ہوتی ہے تو لوگ جو ہے سردی سے ٹھٹھا رہے ہیں بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں پی اے جی ڈی الیکشن لڑنے کے لیے نہیں بنی ہے پی اے جی ڈی ایک بہت بڑے مقصد کے لیے بنی ہے بہت بڑا ویجن ہے بہت بڑے نظریہ کے تحت ہم سب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں وہ ہے جو جمہو کشمیر میں اس کو مسیبت ہے جو جمہو کشمیر میں اس کو ظلم ہے اس کے خلاف اکٹھے ہو کے ایک آواز اٹھانا جو جمہو کشمیر کے تشخص کو نقصان پہنچایا گیا جو جمہو کشمیر کی خصوصی پوزیشن کو چھین لیا گیا ناجائز طریقے سے اس کو کس طرح بحال کریں جمہو کشمیر کو اس مسیبت سے کیسے نکالیں اس کے لیے پی اے جی ڈی بنی ہے یہ اس لیے نہیں بنی ہے کہ کل کوئی الیکشن ہوتا ہے تو ہم اکٹھے لڑیں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے جب وہ وقت آئے گا اگر کوئی اس قسم کا فیصلہ لینا پڑے گا وہ تب کی تب دیکھی جائے گی مجھے لگتا ہے یہاں کی حقوق بحال کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں کو خود اپنی جدوجہد کرنی پڑے گی پورا من طریقے سے آپ دیکھتے ہیں فلسطین کا معاملہ کتنے سالوں سے لٹا کر آیا ہے تو کون سی انٹرنیشنل کمیونٹی آ کے ان کی مدد کر رہی ہے تو جب تک یہاں کے لوگ کمر بستہ نہیں ہوں گے جب تک یہاں کے لوگ خود اکٹھے نہیں ہو جائیں گے پورا من طریقے سے اپنی جدوجہد شروع نہیں کریں گے تب تک جو شروع کرنی کی کیا ہے آلڑی کر رہے ہیں اس کو اور تیز نہیں کریں گے تب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے دیکھیں الیکشن تو کسی بھی جمہوریت کا جو ہے الیکشن بہت امپورٹن حصہ ہوتا ہے اور جمہور کشمیر میں جس حالات سے لوگ گزر رہے ہیں جس بے کسی کی حالات میں ہیں لوگ کوئی پوچھتاش نہیں ہے کوئی جواب دی نہیں ہے کسی کو بھی آپ پکڑ کے ہائیبرڈ میلٹن کا نام دے کے پھر لے جاتے ہو پھر کہتے ہو جی انکاؤنٹر میں مارا گیا بچوں کو پکڑ دکڑ ہے جرنلس کو تنگ کیا جاتا ہے بزنسمن کو تنگ کیا جاتا ہے چھاپے ڈالے جاتے ہیں تو اس طرح سے جو جو مسئبت اس وقت لوگوں کو ہے تو اس میں ایک راستہ ہو سکتا تھا کہ الیکشن ہو جاتے اور ایک الیکٹڈ سرکار بنتی جو جواب دے ہوتی تو ابھی تک تو ایسا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے کیونکہ بی جے پی کو ڈر ہے کہ جتنی بھی انہوں نے یہاں جماعتیں بنائی ہیں جو پراکسیز ہیں ان کی تو وہ ابھی جو ان کو امید تھی ان پراکسیز سے ایسا ہونے رہا ہے اس لئے وہ کوشش تب تک کریں گے کہ الیکشن تب تک نہ ہو جب تک ان کو یہ پورا اعتماد نہ ہو کہ وہ اسمبلی میں ایسی تعداد لے کے آئیں گے جس سے وہ جو انہوں نے گیر آئین ہی اور ناجائز فیصلہ کیا 2019 کو اس کو وہ جائز تہرا سکے تیک ون اب آپ کے واتساپ پر واتساپ کریے ہائی 972 825 3663 پر